موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پر وام ٹیکسر وام کے ساتھ میں ہوں فضلیو بی ناظرین حکومت ٹیکس نیٹ اور ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ایپ بی آر ایجی کشنداروں سے ڈیٹا کھٹا کر رہی ہے اور کرون کی تحدات میں اب نوٹسز جاری کیے جائیں گے اور لوگوں سے ان کے سورس انکم پوچھے جائیں گے ہوگا کیا اور کیا ہونے والا ہے کیا حکومت تمام طور وسائل کو بروے کارلا کر موہشت کو مستاقم کر پائے گی یا نہیں اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں مہارے ٹیکس امور ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں میاں رضا ورحمان صاحب آپ جنرل سیکٹری ہیں سرونگ سکولز فانڈیشن کے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں مہرین کی رائے دیکھتے ہیں اس حوال اس کیا کرتے ہیں یہ خوش اقدام ہے ایسا یہ چیز ہے جس سے یہ پتہ میک شور ہو جائے کہ یہ جو ڈیڈکشنز کر رہے ہیں پیرنٹس کو اس کا وہ چلان کی کاپی پروائیڈ کریں اور ساتھ اپنی بائیانولی سٹیئیمنٹ فائل کریں اس سے یہ ہوگا کہ پیرنٹس اپنی جو ریٹن بنائیں گے اس میں وہ اڈجسمنٹ کر سکتے ہیں یہ ایسی ہمارے پاکستان کے بدقسمتی ہے کہ ایڈکشن حاصل کرنا اتنی مشکل ہو چکی ہے اگر ہمارے گورنمنٹ کے سکولوں کی جو ہے وہ تلیم اچھی ہو جائے وہاں کے جو انوائرمنٹ اچھا ہو جائے وہاں کے ٹیچرز فیکلٹی اچھی ہو تو ہمیں یہ پرائیوٹ سکولوں کو مافیا کے ہاتھوں میں لگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے حکومتے وقت سے ہلتجا ہے کہ وہ ان جیسے سکولز کو بھی دیکھیں جو اتنی فیصے جو ہے وہ انگریز کرتے جا رہے ہیں جو سمر وکیشن ہوتی ہیں ان کی فیصے بھی لیتے ہیں بچوں سے تو میں سمجھتا ہوں ان پہ بھی ہمیں چیک انڈ بیلنس کرنا چاہیے حکومت کو مجھے اس گورنمنٹ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک دم میں کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں سسٹم کیا کرنا چاہ رہے ہیں بزنس کو آلڈی یہ بلکل ختم ہو چکا ہے لوگوں کا اور اب اگر وہ کوئی فیص کہیں سے دے رہا ہے بچارہ کٹھے کٹھے کر کے کسے بانگ تانکے تو اس کے بارے میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کھل کو ہمیں ڈیڈا پروائیڈ کریں پھر آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑ جائیں گے تو مجھے بلکل نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہے خود کوئی ایڈکیشن دینی نہیں ہے بجائے یہ کہ یہ اپنے جو گورنمنٹ کے انسٹیوشن ہیں ان کو بہتر کریں گورنمنٹ کے کالجز میں گورنمنٹ کے سکول میں لوگوں کو فسیلیٹیز دیں مجھے یہ بتائیں کہ کسی آدمی کو یہ شوق پڑا ہوا ہے کہ وہ بہت مہنگی تعلیم دے اور اپنے جیب سے زیادہ سارے پیسے خرچیں تو میری تو گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ریکنسیڈر کریں اور لوگوں کو بلکل پسے ہوئے جو طبقے ہیں ان کو مزید پیسنے کی کوششی نہ کریں بلکہ ان کے لیے کوئی فسیلیٹی پروائیڈ کریں بی آر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ان سے ڈیٹا ہی کٹھا کر کے اور ان کے خلاف جو بھی ہے ٹیکس وی ان کے نوٹسیز اور جو نا ان کو کٹہرے میں لاکر ان سے ٹیکس وصول کیا جائے یہ ایف بی آر کا ایک ایسا اقدام ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے تو میری یہ اپنی ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جو ایف بی آر اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ایک پرپوزل ہے کہ وہ پلیز اپنے انویسٹر کا اور بزنس مین کا ٹرسٹ بہال کریں ان کو اس طرح کی جو پرابلمز ہیں ان سے میں فری کرنے کا جو ہے نا پورا موقع دینا چاہیے یہاں پر جتنے بھی ہماری لوہر کلاس لوہر میڈل کلاس ہے ان کی ڈسپوزبل انکم بہت زیادہ ایفیکٹ ہو گئی ہے کیونکہ ان کے بلز بڑھنے کی وجہ سے ان کے گروسریز کے بلز بڑھنے کی وجہ سے ان کے پاس اب سپنڈنگ پاور بلکل کم ہوگی ہے ان کی پرچیسنگ پاور جس کو کہتے ہیں وہ کافی لو چلی گئی ہے اس کی وجہ سے باقی ایکانومی کے اندر جو آپ کا فلو آف منی ہے فلو آف کیش ہے اس کے اندر کافی بڑا ایک ڈینٹ آیا ہے بہت ہٹ آیا ہے جو ٹیکسیشن سسٹم ہے اس کو بہت کنزیومر اور بزنسمن فرنڈلی ہونا چاہیے جیسا کہ پاکستان میں اتنے قسم کے ٹیکس ہے کہ اگر آپ لے کے بیٹھیں تو وہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایسی کنفیویون کریٹ کرتی ہے ان فورن بزنسمن اور جو ہمارے لوکل بزنسمن ہے کہ وہ نویسٹ کرنے سے پہلے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں تو کائنلی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے کہ بلکل سیمپل ہو تاکہ پچیس قسم کی کالکلیشن سے بہتر ہے کہ ایک سیمپل کالکلیشن ہو اور انہی لوگوں کو لوٹی جا رہے ہیں جو ہر طرح سے لوٹ رہے ہیں بچا رہے ہیں یہ معاشی حالات اس طرح سے بہتر نہیں ہوتے معاشی حالات اس طرح سے بہتر ہوتے ہیں کہ ادارے اچھی طرح سے کام کریں اور ان لوگوں کو ان لوگوں سے پیسے لیں ان لوگوں سے نکلائیں جنہوں نے پیسے کو کٹھا کیا ہوا ہے سب سے پہلے پرائز کنٹرول کمیٹیاں اگر آپ معاشی معاملات چیز کرنا چاہتے ہیں عام بندوں کے عام لوگوں کے معاشی حالات اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ اپنا کام کریں ٹھیک طرح سے پہلے وہ دیکھیں لوگوں کے کیا کیا ریڈز ہیں کن چیزوں کے چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں کہ بڑی چیز تک ریڈز چیک کریں کیا ہیں اور ان ریڈز کو ادھر ہی روکیں کہ اس کو کبھی نہیں بڑھنا چاہیے اور پھر آپ ان کو ٹیکس ڈالیں اور ان سے پیسے لیں وہ آپ ٹیکس ڈالتے ہیں وہ اپنی چیزیں بڑھا دیتے ہیں ایچھے تو معاشی لا ٹھیک نہیں ہو سکتے کی صورت بھی اور یہ نام معاشی پلیسیاں ہیں یہ کیسے معاشی پلیسیاں ہیں کہ غریب لوگوں کو جو ہے نا ان کا بیڑا گرہ کرتے جاؤ ان کو مارتے جاؤ یہ جمہوریت ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے میری عمران خان صاحب سے یہ بزارش ہے کہ خدارہ بریاد کا جو حصول ہے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی معاشی ٹیم جو ہے آپ کی جو معاشی اصلاحات ہیں آپ کی جو معاشی پلیسی ہے اس کو اس طرح سے ترتیب دیا جائے کہ عوام جو ہے وہ کم کم زندہ رہ سکیں ایشی نہ کر سکیں عوام کو زندہ رہنے کا حق ضرور جو ہے وہ دیا جانا چاہیے کیونکہ اگر عوام ہے تو پاکستان ہے عوام ہے تو یہ حکومت ہے عوام ہے تو سب کچھ ہے اگر عوام مر گئی تو پھر میرے خیال میں اس ملک کے قائم رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں رہے گا تو اوورال تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ ایف بی آر نے اور گورنمنٹ نے ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے اور سارے سیکٹر کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کافی اچھے اس میں وہ چیزیں کی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹریڈر کے ساتھ جو 11 پوائنٹ ایگریمنٹ ہوا ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ اوورال اس کا کافی بینیفیٹ ہے ایک اور 181D جو ہے انٹریڈیوز ہوا ہے سیکشن اس میں انسائٹ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر جو بزنس مین ہے اس کو بزنس دیسانس لے کے بزنس کرے گا اور اس میں کمیشنر اثرائز ہوگر کوئی بندہ اس کو نہیں لیتا ہے تو اس کی پنیلٹیز ہیں اور اگر کوئی اس جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ اس کا بزنس کا ایسا کینسل ہو سکتا ہے تو اوورال تو اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ کافی بہترین سٹیپ ہے اور ایز آف بزنس کے لیے جو انہا اس میں کافی فیدے ہوں گے اور لوگوں کو اس کا بینیفیٹ ہوگا جی عمر صاحب آپ نے مہرین کی رائے بھی دیکھی یہ ایف بی آر جو اکتریس جنوری کے بعد یہ جو کشن اداروں سے جو ڈیٹا کھٹا کر رہی ہے اس کے کیا سرات آپ دیکھ رہے ہیں ان فیکٹ دیکھیں جی ایف بی آر کیا کر رہا ہے کہ ایک لاو لے کیا ہے تھا پہلے لوکل ایجوکیشن کے پر آیا ہے اب وہ فورن ایجوکیشن تک کیا ہے سیکشن دو سو چھتیس ہے ہمارے انکم ٹیکس آرڈی سے اس کی ڈیفرنٹ کلاوزیز ہیں پہلے یہ لائے گیا کہ دو لاکھ سے زیادہ جو سلانہ سکول فیصدہ کر رہا ہے اس کے پر پانچ پرسنٹ ٹیکس کٹا جائے گا اب انہوں نے فورن ایجوکیشن کے پر بھی جو باہر بچے پڑھا رہے ہیں اس کے پر بھی لے کے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ قانون چلیں ٹھیک ہے کہ آپ ٹیکس ڈیڈکشن کر رہے ہیں لوگوں کی لیکن علمیاں بھی ساتھ میں ہیں علمیاں یہ ہے کہ جو والدین بچے پڑھا رہے ہیں وہ ان کے پر آپشن ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پہ لاہور میں یا پورے پاکستان میں اگر دیکھیں ایک خاص چار پانچ قسم کے سکول ہیں جو تمام بچوں کو کیٹر فور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں سے کسی بھی سکول کی فیص دو لاکھ روپے سلانہ سے نیچے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر والدین اس کے اوپر ٹیکس کٹوا رہے ہیں جیسے آپ کے میں میں نام بھی لے دوں گا بیکن آس ہے ال جی ایس ہے روٹس ہے یا یہ ڈیفرنٹ اس طرح کے سکول ہیں بلک میں بچہ ان کے پاس ہے ان کی برانچیز ہیں ہر شہر میں اب دس دس بیس بیس برانچے ہو گئی ہیں اور تمام والدین مجبوری کی حالت میں انہی سے بچے پڑھا رہے ہیں اب حکومت کو سرکاری سطح پر تو آپ کا محکمہ تعلیم بلکل ہی نا سلیپنگ پیلز لے کر لیٹ گیا ہوئے ہیں وہاں تو کوئی ناپڑائی ہو رہی ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ ہو رہے ہیں اب والدین کو مسئیبت یہ ہے کہ ان سکولوں میں پڑھانا پڑھتا ہے اس کے بعد ٹیکس ڈیڈکشن دیتے ہیں اب آپ کا سوال کا دوسرا حیث ہے کہ اس ٹیکس ڈیڈکشن کی انفرمیشن کا ایف بی آر کو کیا بینیفٹ ہوگا وہ تو ڈیفنیٹ ہے اگر کسی نے اگر بچے پڑھا رہا ہے اور وہ اس نے پروپرلی اس کو ریکنسائل نہیں کیا اپنی ویل سٹریٹمنٹ میں اور ایسے خرچوں کو نہیں ڈیکلیئر کیا ہوا اگر سترہ ہزار قریب ہو جاتی ہے فیس تو ہمارے تو یہاں سیونٹی پرسنٹ سکولز ہیں جو وہ بیس ہزار سبب فیسی لے رہے ہیں تو وہ کتنے لوگ کروڑوں کی تعداد نہیں ہوں گے یعنی کہ بیسیوں لاکھوں میں ضرور ہوں گے یعنی کہ یہ کم نہیں ہوگا چالیس پچاس لاکھ والدین ہوگی یہ ڈیمانڈ بھی تھی عمر صاحب لوگوں کی بہت پہلے کی ڈیمانڈ تھی حکومت سے ان کو سورس کو پوچھا جائے جو بلیک منی سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بلیک منی سے اگر پڑھائیں بچوں کو اپنی ویل سٹریٹمنٹ میں کیوں انہیں شوکر آتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت کا نقصان کر رہے ہیں کن کا نقصان ہے سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے کہ ڈیمانڈ بڑے عرصے سے تھی لیکن ہمیں دونوں سائیڈوں کو دیکھنا ہے بلیک منی سے پڑھانے والے کا ٹیکس تو آپ پہلے کاٹ رہے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی دو لاکھ فیز دیتا ہے تو آپ داس ہزار پہ سال کا انکم ٹیکس اس سے لے لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سکاٹ فری پچھوڑ رہے ہیں بلکہ والدین کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے کالے پیسے سے بچوں کو پڑھائی نہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں برکت نہیں پڑتی اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے ایکسپینس کو پراپرلی ڈیکلیئر کریں کیونکہ ٹیکس تو پہلی کٹا ہوئے آپ کو کوئی مزید ٹیکس نہیں لگنا اچھا وہ اگر وہ ویلت سٹیٹمنٹ میں اپنے شو بھی کر دیتے ہیں ان کو نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں کیونکہ دو لاکھ اگر انکم بھی ڈیکلیئر کر سیس ہوتی ہے تو دس ہزار پر انکم ٹیکس تو پہلی کٹ گیا ہے یہ جتنے آپ ایک سائٹ دیکھ رہے ہیں جتنے والدین نے ڈیکلیئر کیا ہوئے ہیں وہ تو ٹیکس کا کریڈٹ لے رہے ہیں عمر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میاں رضا الرحمن صاحب جو آپ کا فیس سٹرکسچر ہے وہ کیا ہے آپ کس طرح اداروں پر ساتھ جو فیسیں لیتے ہیں کس طرح ان کو کس طرح سورس پوچھتے ہیں بچوں سے یا ان کے والدین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ میں شروع میں تو یہ واضح کر دوں کہ یہ جو سترہ ہزار سے اوپر فیس والے سکول ہیں یہ بڑی حد ہے یہ دو یا تین پرسنٹ کے قریب لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو بیجتے ہیں نائنٹی سیون پرسنٹ ہمارے یہاں پہ والدین ایسے ہیں جو اتنی فیس افورڈ نہیں کرتے ہیں اور ان کے بچے کم فیسوں والے سکول میں جاتے ہیں میرا بھی جس سکول کی کمیونٹی سے تعلق ہے وہ زیادہ تر وہ پانچ ہزار سے کم فیس چارج کرنے والے سکول ہیں تو البتہ جو آپ کا سیکنڈ کوسٹن تھا کہ یہ جو ٹیکسز لگے ہیں اور اس پہ والدین کیا ڈیٹا کٹھا کرنے سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا یہ بڑا اچھا کوسٹن ہے اور اس کو اڈریس کرنا چاہیے اور خواجہ صاحب نے بڑے اچھا تریکیس ایڈریس کیا جب آتے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کا کچھ سرٹیفکیٹ یا آپ دیتے ہیں والدین کو سکول والے انتظامیاں یا سورس پوچ کے کچھ ہوتا ہے والدین کو کچھ چیز صورت میں دی جائے یا آپ کا ٹیکس کٹ ہے جو ادارے ٹیکس کٹے ہیں وہ آپ کو رسٹرٹ میں لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ کا یہ ایڈوانس ویڈھولڈنگ ٹیکس کٹ گیا وہ آپ کو رسٹرٹ میں دیتے ہیں جاتا ہے یہ پیسہ جمع ہوتے ہیں دیکھیں یہ سارے جتنے بڑے سکول ہیں یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ ہیں یہ ایسی سی پی کے انڈر آتے ہیں ان کی ایک ایک رسٹ جو ہے وہ کلکولیٹ ہوتی ہے ان کے چارٹر اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے وہاں سے پیسہ لیکیجز کا مجھے تو شاید اندیشہ کے نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو کہ کچھ میری اپنی رائے ہے ایکسپرٹس زیادہ بہتر رائے دے سکیں گے اس کے اوپر آپ کو کیا عمر صاحب آپ سمجھ دیں اگر وہ اہب بی آر کو اس طرف جانے کہ ضرورت کیا اگر انکم سورس آویلیبل ہو یا ان کی ویل سٹیٹم کوئی چیزیں ہیں یہ سکول والے ڈیٹا دیں تو اہب بی آر کو ضرورت کیا ان کے پیچھے ڈیٹا کھٹا کرنے کی لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں ناظرین چھوٹا کمرشل بریک مرسات رہیے گا